ویوس اکثر قبرستان سے گزرتے وقت قبروں پر ہمیں کھانے والی چیزیں جس میں ٹافیاں، باجرہ، مکعی یا دوسری اس طرح کی کھانے والی چیزیں پھینکی ہوئی ملتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے اس طرح اس دفن ہونے والے کو سواب ملتا ہے اکثر دریاؤں کے پاس بہت سے لوگ گوشت کے ٹکڑے لیے ہوئے گھاکوں کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں بہت سے لوگ اس گوشت کو کھریدتے ہیں اور کھریدنے کے بعد اس گوشت کو دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں اور سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا صدقہ اتر گیا ویوس نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو صدقہ بللاؤں کو ٹالتا ہے تو سوال یہ کہ جس طرح قبروں پر کھانے والی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں یا گوشت کے تکرے کو چلتے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے کیا اس سے صدقے کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے کیا سچ میں صدقہ اسی طرح کے کاموں کو سرانجام دینے کا نام ہے یا کسی اور شکل میں ادا کیے جانے والے عمل کو صدقہ کہتے ہیں اصل میں صدقہ ہے کیا اس کا اصل مفہوم اور مقصد کیا ہے ان اہم ترین اور نازک ترین سوالات کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے لیکن شاید آج کے تیز ترین دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرے اسی لئے زیادہ دراد میں آج کا لوگ دیکھا دیکھی کا کھیل زیادہ کھیلنے لگے ہیں یعنی وہ بھلا آدمی ہے ایسا کرتا ہے تو یقین ان وہ کام بھی بھلا ہی ہوگا چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ جارے بنا ہم وہی عمل دہراتے ہیں کہ اس کے پاس پردہ حقائق کیا ہیں ویوز اس نازک ترین موضوع پر مزید بحث میں جانے سے پہلے آپ سے اگرارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل لبی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ اندہ آپ ہمارے ساتھ اپڈیٹ رہیں ویوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والی چیز کو نیچے پھینکنے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر نیچے پڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اسے جھار کر کھا لی جائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہاں رزق کی بے عدبی سے منع فرمایا ہے یہ اصول بھی واضح کیا گیا ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر خدا کی عبادت کی جائے اور رزق کی تلاش میں نکل جانا چاہیے ویوز قرآن مجید ہر گھر میں مجود ہے اس کتابِ اللہی میں اس طرح کے جوابات کئی جگہ واضح اور آسان الفاظ میں درج ہیں لیکن ہم قرآن پڑتے ضرور ہیں لیکن سمجھنے سے کاثر ہیں اگر سمجھتے تو یہ بھی جان لیتے کہ قبرستان میں اس طرح رزق پھینکنا صدقہ نہیں بلکہ رزق کی بے عدبی ہوتی ہے جس کا ہمیں کوئی عجل و سواپ نہیں ملتا اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے ویوز قرآن و حدیث کی روح سے کسی ضرورت مند شخص کی حاجت پوری کرنا صدقہ ہے کسی غریب کی اللہ تعالیٰ کے لئے مد کرنا صدقہ ہے کسی بھوکے ہوئے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا صدقہ ہے لیکن جانے رزق کو قبر میں یا پانی میں پھینکنا کون سات صدقہ ہے جس سے کسی کا نفع یا نقصان ہو اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ویوز اگر صدقہ کا اصل مفہوم سمجھ جائے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو لیکن اس طرح رزق پھینکنے سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا ہم میں سے اکثر موتبر طبقہ کسی پیر آمل کو بکرے کا صدقہ دے کر سمجھتے ہیں کہ اصل صدقہ ادا ہو گیا جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ویوز دوسری طرف چلتے ہیں تو وہاں عورتوں کو قبرستان میں جانا اسلام میں منع فرمایا گیا ہے کیونکہ عورتوں کا قبرستان میں آنا شر کی علامت سمجھ جاتا ہے لیکن آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزار پر اس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں تو وہاں عورتیں نہ صرف بے دریک شریک ہوتی ہیں بلکہ دھمالے بھی خلے عام ڈالتی ہیں یوں کسی اور ہی مذہب کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہیں ایسا کرنا بھی قرآن و حدیث میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے پاس سمجھنے کیلئے وقت نہیں فیوس یہ بہت ہی اہم اور نازک تین معاملات ہیں جو ہم نے قرآن و حدیث کی روح سے سرچ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن پھر بھی اس بحث کے دوران اگر ہم سے بول جوک میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو ہم آپ سے اور اللہ تعالی سے معافی کے طلب گار ہیں اور ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ قبروں پر رزق پھینکنے اور دریاؤں میں گوشت پھینکنے کے عمل کو کیسا عمل سمجھتے ہیں ہمیں آپ کی عراقہ ضروری انتظار رہے گا آخر پہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پا کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے